پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگر ہم عقل والوں کی بات سنتے یا کسی عقل والی کی بات سنگے خود عقل مند ہو جاتے تو دونوں میں کوئی ایک کام ہوتا عقل والی کی بات سنتے یا خود ہم عقل مند ہوتے تو ما کلنا فی اصحاب سعیر آج ہم جہنم میں نہ گرتے آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے لیکن ہم نے کیا کیا نہ تو عقل والوں کی بات کو سنا اور سننے کے بعد اس نے سوچا کہ یار اس جو بات کی ہے یار اس بات کا مالا و مالیہ ہے کیا یار اس کے سرکمٹنسز کیا ہو سکتے ہیں یار یہ جو مولانا نے بات کی اس پر سوچنا چاہیے دس منٹ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سوچے یار بات تو پتے کی کیے یار یہ مر تو جانا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا بھئی آگے کیا جواب دیں گے یار امریکہ سے پاکستان کا سفر کرتے ہیں تو سو چیزیں تیار کرتے ہیں یار اچھا تھا بریفکس سیمسونائٹ کا لے کے جائیں تاکہ لوگ کہیں یار امریکہ سے آئے وہاں پہ وہاں سیمسونائٹ کا یہ نہیں کہ جمعیکہ سے جا کے ہم دو نمبر اٹھا لیں یار سیمسونائٹ کا بریفکس ہاتھ میں ہونا چاہیے یار اندر یہ بیزر سیٹنگ ہونے چاہیے لباس ہے تھری پی سوڑ یار نیا ہونا چاہیے ٹائی ایسی ہونے چاہیے جوتے ایسے تاکہ وہاں ائرپورٹ پہ اترے پتا جائے کہ واقعی یار امریکہ سے آئے تو کتنی تیاریاں ہم کر رہے ہیں تو یہ سوچے کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے سفر ہماری ریہیلسر ہیں ایک بہت بڑا سفر پیش آنے والا ہے کہ جس کے اندر کوئی نہیں ہوگا میں اکیلہ ہوں گا اور مجھے جو قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا گوہ ہے کہ ہمیں مجھے اس ٹرین یا جہاز میں سوار کر دیا جائے گا جس کا نام قبر ہے اس قبر کے اندر مجھے اکیلے کو بٹھا دیا تو اس سفر کی میں نے کیا تیاری کی ہے اور یہاں تو میں نے اببہ کے سامنے پیش ہونا ہے اگر اببہ کے سامنے پیش ہوا اور اببہ کہا کہ یار تو بیس سال امریکہ میرا تیری حالت یار یہ یتیموں والی حالت یار یہ تیرے چپل یار یہ تیرے کپڑ یار اس سے بہتر تو یہی رہتا تیرے بھائی یہاں رہ رہے تو اس سے اچھے رہ رہے تو اببہ کو مو دکھانے کے لئے انسان سمر کے جاتا ہے اور یہ جو لمبا سفر پیش آنا ہے یہاں ربہ کو مو دکھانا ہے تو ربہ کو مو دکھائیں تو وہاں جائیں اس حال میں کہ ربہ یہ کہا کہ یار میں نے تو یہ سب کچھ بغیر مانگے دیا بغیر مانگے تجھے آنکھیں دے دی بغیر مانگے زبان دے دی بغیر مانگے ہاتھ پیر دے دی تو انہیں دیکھے نہیں کہ دنیا میں اور لوگ جن کے ہاتھ بھی نہیں تھے دنیا میں اور لوگ جن کے آنکھیں بھی نہیں تھی دنی میں اور لوگ جن کے پہر بھی نہیں تھے اور تجھے میں نے بغیر مانگے سارا عطا کیا اور تُو نے اپنا کیا حال بنایا کہ گناہوں کی دلدل کے اندر ان کی گندگی کے اندر آلودہ ہو کر آج تو آیا ہے کہ تیرے چہرے کے اوپر کفر گمراہی کی سیاہی نظر آ رہی ہے تو میں اببہ ربا کو کیا جواب دوں گا تو اببہ سے میں شرمندہ ہو رہا ہوں جبکہ اببہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تو آپ کیا کہا اببہ کیا کر لے گا بچھا اببہ بس آپ اپنی منتق اپنے پاس رکھئے بس میرا لائف سٹائل ہے بس تو یہاں بھی لونڈے کہہ دیتے ہیں ٹینے کہہ دیتے ہیں بچوں ماں کہتے ہیں بیٹھا یہ کہ یوں کر لے یوں کر لے یہ پہنٹ تیری نیچے گرتی جا رہی ہے یہ ایسا لگ رہا جیسے کلہ جا رہا ہے وہ رواج ہے نا یہاں پہنٹ تیری نیچے گرتی تو پتہ چلا مریکن ہے تو پہنٹ تیری نیچے گرتی جا رہا ہے یہ انڈر ویر تر آ رہا ہے آدھا انڈر ویر پورا بیٹا اوپر گئے ماما پلیس دس میلی لائف سٹائل آپ انڈرفیرنس نہ کریں آئم آئم ناٹ بیبی آئم نائنٹی جیئر اول سو باتیں کرتا ہے تو نہ اببہ تیرا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ اببہ لیکن آپ اپنی ناک کو اچھا کرنے کے لیے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش دوسری دنیا میں جاتے ہیں اپنی کتنی تیاریوں سے جاتے ہیں تو پھر تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ یار یہ بھی تو ایک ایسا سفر ہوگا جس سفر میں میں اکیلا ہوں گا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا اور قبر کے اس گھڑے کے اندر مجھے ڈال دیا جاگا اور میں اکیلا یہ سفر کروں گا اور اجنبی لوگوں کے اندر جاؤں گا اور ربا کے سامنے پیش ہوں گا تو میں یار کس حال میں پیش ہوں گا دنیا کے اندر تو میں ڈالر اور پیسے لے کے جا رہا ہوں ٹریول چیک لے کے جا رہا ہوں مجھے کام آ جائیں گے تو آخرت کی منڈی کے اندر کیا چلے گا تو ذرا مجھے اس پر غور کرنا چاہیے یار آخرت کی منڈی میں یہ ڈالر نہیں چلیں گے ٹریول چیک نہیں چلیں گے اور آخرت کی منڈی میں نیکیاں چلیں گی تو نیکیوں کی گنیاں میں نے کتنی کٹھی کر لیا ہے تو یہ سوچیں لہذا نیکیاں کٹھی کرو یارتہ کے آخرت کے سفر میں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو تو دیکھو تنہائیوں بیٹھ کے اپنے عقل کو استعمال کرو اس استعمال کی وجہ سے وہ جو عقل کا خانہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے اس عقل کے اندر تیزی پیدا ہوتی رہتی جیسے چھوری چھوری کو آپ چلاتے رہیں چاکو کا بھی استعمال کرتے رہے وہ تیز ہوتا رہتا ہے اگر اس کو رکھ دیں وہ اس کے ایک وقت کے با اس کو زنگ لگ جائے گا اب زنگ اتارنے کے لئے بقیدہ اس پر مشین کا رگڑہ لگاؤ لیکن ایک جو چھوری روز استعمال ہو رہی ہے کچن میں اس کے بلیڈ کے اندر شارپ نیس پیدا ہو رہی ہے ایسی عقل کو استعمال کر کر کے انسان آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے لیکن شکل شکل کو نہیں بدل سکتا بس اسی پر اللہ تبارک و تعالی مدار رکھا کہ یہ جو عقل ہم نے تمہیں دیئے اس عقل کو تم کتنا کس انداز سے استعمال کر رہے ہو اگر پروپر وے کے اندر جس مقصد کے لئے تمہیں پیدا کیا ہے اس وے کے اندر عقل کو استعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی وحی کی روشن تمہیں صحیح رہنمائی کر کے منزل پر پہنچا دے گی لیکن اگر تم نے پروپر وے سے ہٹ کے کسی دوسرے راستے میں عقل کو استعمال کیا اور دوسرے راستے میں عقل کو استعمال کر کے اندازہ مطلب یہ عقل کے اوپر اپنی خواہش کو غالب کر دیا اور عقل کو مغلوب کر دیا تو پھر یہ عقل تمہیں ایسے گھڑے میں ڈال دے گی کیونکہ عقل کو استعمال کی بجائے تم نے اس کے اوپر خواہش کو یہ چڑھا دیا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا تو وہ ایسے گھڑے میں جا گرے گا کہ کل کو جہنم کی آگ کے اندر جلتا ہو وہ فرشتوں سے یہ کہے گا اگر میں کسی عقل والے کی بات سنتا یا خود میں اٹسیلف عقل مند ہوتا تو میں پھر جہنم والوں میں سے نہ ہوتا تو میں پھر جہنم والوں میں سے ہوتا